پڑھانے والا کون ہے؟ آؤ حافظ شاہ جمالاللہ کی بارگاہ میں چلیں زمین لامپور کی ہے رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے اس وقت حافظ مشکل سے ملا کرتے تھے ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حافظ مشکل سے ملا کرتے تھے آج ان اداروں کی دین ہے ہر گھر میں ایک قرآن کا قاری موجود ہے اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے تو ہر گھر میں ایک حافظ قرآن موجود ہے تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب حافظ مشکل سے ملتے تھے کوئی کوئی کہیں کہیں حافظ پایا جاتا تھا رمضان کا چاند قریب تھا ایک بستی سے لوگ آئے حافظ شاہ جمالاللہ کے پاس حضور کوئی حافظ مل جائے گا فرمانے لگے کیا بات سکتا چاند ہونے والا ہے حافظ کا انتظام نہیں ہوئی فرمانے لگے جاؤ کل آنا کہنے لگے حضور کل چاند نظر آ گیا تو فرمانے لگے کل دوپہر میں آنا اگلے دوپہر میں آئے کہ حضور حافظ دے دیں آج چاند دکھنے والا ہے آنکھیں بند کی فرمانے لگے کل آنا کہنے لگے حضور اگر آج چاند نظر آ گیا تو فرمانے لگے نہیں نظر آئے گا کہنے لگے حضور ابھی وقت نہیں آیا آپ نے کیسے کہہ دیا مسکرا کے فرمایا تم آنکھ کھول کے چاند دیکھتے ہو ہم آنکھ بند کر کے چاند دیکھتے ہیں کیا کہنے زندہ پاپ حافظ شاہ جمالاللہ فرمانے لگے تم آنکھ کھول کے چاند دیکھتے ہو ہم آنکھ بند کر کے چاند دیکھتے ہیں فرمانے لگے ابھی چاند کا وقت ہو یا نہ ہو چاند نظر نہیں آنے والا جب اگلے دن کے کہ حضور چاند آ ہو گیا تو فرمانے لگے بہت جلدی ہے کہا ہاں فرمانے لگے صبح جو سب سے پہلے من جائے اسی کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا اسی کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا کمنٹی کے صدرت مسجد کی فکرتی سوچنے لگے کہاں سلائے حافظ صبح کو آگ کھولی تو کس کو پکڑیں گے اللہ جانے کون ملے گا جا کے چوک میں بیٹھے فجر کی ازان ہوئی سب سے پہلے جب دیکھا تو اسی چوراہے سے نکل کر ایک پنڈیچی ہاتھ میں لٹیا لے کر کے جا رہے تھے اللہ اکبر نظر پڑ گئی ہاتھ پکڑا کہنے لگے ٹھہریے بابا کدھر جا رہے ہو کا مندر جا رہا ہوں کا مندر بعد میں جانا پہلے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں چلئے کہنے لگے نہیں پہلے میں مندر میں پوجا کروں گا اس کے بعد حافظ جی کے بارگاہ میں آؤں گا مرید نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت جی مندر بعد میں جانا پہلے حضرت سے ملاقات کر لیجئے اللہ اکبر جب اسرار کیا مرید نے کہاں چلئے پہلے حضرت سے مل لیتے ہیں اس کے بعد پھر مندر چلے جائیں گے اور قربان جاؤ اللہ والوں کی نظروں پر خدا کی قسم دیکھیں جب یہ آئے مندر سے مندر کا راستہ چھوڑا حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں آنے لگے کہنے لگے بعد میں مندر جائیں گے مرید مسکر آ کے کہنے لگا جاؤ گے تو تب جب جانے کے لائق رہ جاؤ گے جب جانے کے لائق رہ جاؤ گے اوہ یار یہ اللہ والوں کی شان ہے ہاتھ پکڑا لے کے آگے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ ہے کہا حضرت حضرت آپ نے مجھے یاد کیا کہاں بابا یاد کیا کہاں کس لیے بلایا کہاں ان کی مسجد میں کوئی حافظ نہیں مل رہا گئے شام کو قرآن تمہیں سنانا گئے اتنا سنت تھا پنڈیت کے ماتھے پے پسینہ مہراج میں قرآن کیسے پڑھ سکتا ہو میں نے تو کبھی مدرسہ نہیں دیکھا مجھے تو تمہارا کلمہ تک نہیں آیا میں مندر کا پجاری کہاں مسجد کا امام مسکرا کے کہتے ہیں پنڈیت جی محنت کرنا تمہارا کام ہے حافظ بنانا میرا کام ہے محنت کرنا تمہارا کام ہے حافظ بنانا تمہارا کام ہے سمجھ رہے ہیں نا بات فرمانے لگے محنت کریں حافظ میں بناؤں گا کہنے لگے کرنا کیا آگئے آپ نے جو متولی آیا تھا مسجد کا کہنے لگے جا لے کے جا گسل کرا گسل کرایا کپڑے پہنائے آکے سامنے بیٹھ گئے فرمانے لگے آمیرے قریب اب دیکھو اللہ والو کی شان آج جس کے آنگر میں بیٹھے ہو یار میں دیکھوں نہ دیکھوں یہ تو دیکھ رہے ہیں نا میری نظر میں چڑھو نہ چڑھو لیکن ان کی نظر میں تو ہو نا اگر ان کی نظروں میں آگئے خدا کی قسم یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے مرضی ہے تمہاری میلہ دیکھ کے چلے جاؤ یا قسمت جگہ کے جاؤ وہ تمہاری مرضی ہے فرمانے لگے غسل کر لیا جی پاکی بھی ہو گئی جی فرمانے لگے قریب آؤ کپنڈی جی یاد ہے کہا کیا کہ بچپن میں کس طرح ماں کا دودھ بیا کرتے تھے کہنے لگے جی فرمانے لگے لاؤ موں کھولو آج حافظ شاہ جمال اللہ کی زمان چوسو زمان چوسو کا حضور ہوگا کیا کہنے لگے زمان موں کھولو پنڈی جی نے موں کھولا حافظ آپ نے زمان ڈالی فرمانے لگے چوسو زمان زمان چوس تیرے کچھ دیر گزری پوچھا کہو کیا حال ہے کہنے لگے حضور سورہ یوسف مکمل ہونے والی ہے پھر تھوڑی دیر زمان چوسائی ہے اس کے بعد کہنے لگے اب کیا حال ہے کہنے لگے سورہ یاسین مکمل ہو رہی ہے پھر تیسری بار پوچھا بتاؤ اب کیا حال ہے کہنے لگے سورہ رحمان مکمل ہو رکھی ہے چوتی مرتبہ خود پنڈیت نے موں ہٹایا کہنے لگے حضور بس کریں پرنا سینہ بھٹ جائے گا ایسا لگ رہا ہے زبان تمہاری ہے علم گنبت خزرہ سے آنے لگ گیا زندہ بات نارے تکیر نارے رسالت فیضان اولیاء اکرام شان اولیاء ارسے تاہر شاہ بابا سر زمین ساورپور اللہ کو اکبر مجھے بتا اگر پنڈیت حافظ بن سکتا ہے اللہ معاشق الرحمن ہاں جانشین مجاہد ملت ہاں ہاں نائب مجاہد ملت اور یار اگر پیر ہاتھ تھام لے تو دنیا مقدر پہ ناز کرتی ہے اور جسے پیٹا کہہ کے اللہ والا آواز دے دے اس کے نشیب کا مجھے تکیر